دوستو کیسے ہم عید کرتا ہوں ساتھ دوست کیریس ہوئیں گے دوستو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی گورنمنٹ آئی ایس آئی جو جوب ہے وہ لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی زبردہ جوب ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں پاکستان آئی ایس آئی میں کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں تو اس میں جوب آئی ہیں ویکنسی آئی ہیں جو دوست اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انٹر سرورس انٹیلیجنٹ آئی ایس آئی کا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آئیں یہ ویب سائٹ کا نیم ہے اردو پائنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگے آپ جوب والے آکشن میں آئیں گے تو یہاں پہ یہ جوب آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کتنی پوسٹیں ہیں اور کون کون سے عوضے ہیں مطلب پوسٹیں کون کون سے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ اس میں پورے آل پاکستان بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب ڈپارٹمنٹ اس کے بعد فلیس پوسٹ سب کوئی پریمری ٹو ماسٹر یہ جو کولیفکیشن ہے وہ بھی دکھی ہوئی ہے اس کے بعد میں لاسٹ ڈیٹ بھی لکھے ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ کو مطلب لاسٹ ڈیٹ ہے پانچ استمبر لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں پورا کچھ آپ لوگ خود ہی ریڈ کر سکتے ہیں یہ پورا کچھ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پہ یہ آٹوٹیزمنٹ جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ ہے اس میں آپ اس کو لازمی ریڈ کریں اس میں جواب کے اگر مطابق جوب ہے تو آپ اس کو دیان سے پڑھ لیں اور پھر ہی اپلائی کریں کرنے کا یہاں پہ اوکشن آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں وہہاں سے آپ اون لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ایک لکھ ہے تو اپلائی نو اون لائن تو یہاں پہ آپ لوگ کلک کر دیتے ہیں کیا جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ہے یہ والا اوچن آجائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو ایروٹویجمیٹر کلک کے اور یہ جو آپ ایروٹویجمیٹولور کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد میں فور اونلائن اپلیکیشن یا آپ اونلائن Mills اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ آ یا جانا ہے جیسے آپ یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ اوپر آپ لوگ نے اپنا چینی نمبرan لکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ لوگ نے اپنا پاسوری لکھنا ہے اس کے کے بعد میں موبیل نمبر اور سائن اپ کر دینا تو اس سائن اپ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح سے اپنی تصویر لگانا ہے اس کے بعد میں اپنا سین سی نمبر اپنا موبیل نمبر اپنا نام اپنے والد کا نام اور اپنے جو مطلب جو جس اب جو کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں جو بھی آپ مطلب وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی تلیم پوچھی جائے گی آپ کتنا پڑے ہوئے ہیں تو وہ چیز بھی آپ یہاں پہ بتا دیتی ہے کہ اپنا ڈیٹ آف برت اپنا کالج نیم یہ پورا کچھ وہاں سے وہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے وہ ہی چیزیں انٹر کرنی ہیں ٹھیک ہے جو جو چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو آپ کے سامنے دو فارم آ جائیں گے اس میں آپ اپنے فارم ایک فارم اپنے بینک میں جمع کرانا ہوتا ہے کہیں بھی ٹھیک ہے تو اس فیس جہاں پہ کر رہے ہیں آٹھ سو رویس کی فیس ہے ٹھیک ہے تو وہ فیس جمع کروانے کے بعد ایک فارم آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو دوسری چیز ایک اور ہے کہ اس میں آپ لوگ جب کر رہے ہوں گے نا اپلائی تو آپ سے آپ کا ٹیسٹ سینٹر بھی پوچھا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا قریب ترین جو بھی ٹیسٹ سینٹر آپ کے پڑھتا ہے آپ کی سیٹی میں آپ کے شہر میں آپ کے ظلے میں جہاں بھی آپ کے ٹیسٹ سینٹر بڑھتا آپ نے وہ والا سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد میں آپ نے اپلائی کر دینا ہے تو آپ کے سامنے پھر وہ فارم آئے گا جو اس میں فیس لکھی ہوئی کہ آٹھ سو رویے فیس ہوگی وہ آپ لوگوں نے وہاں پہ پی کرنی ہے بینک میں کسی میں بھی جا کے اس کے بعد میں ایک فارم آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ لینا ہے جب بھی آپ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنا وہ فارم دیکھ کے ٹسٹ دے سکیں گے ٹھیک ہے تو اگر جو دوست کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن میں ٹھیک ہے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکس فور واشنگ